مرگیوں کے جڑوا بچے سکتے ہیں کیونکہ ان کا تو ایک ہی انڈہ ہوتا ہے اور اس ایک انڈے سے کیسے جڑوا بچے ہو سکتے ہیں یہ تھوڑا سرپرائز والی بات ہے سامنے یہ برف پڑی ہے ہمارے اتراخن کے پہاڑی چیتروں میں آسکل لگاتا تھنڈ بڑھتی جاری اور برف واری چرم پہ ہے اور اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے فارم کے سٹور میں جہاں پہ میں نے وہ انڈے رکھے ہوئے ہیں اور جہاں پہ میں آپ کو ایک سرپرائز دکھانے والا ہوں تو چلیے میں لے چلتا ہوں آپ کو ا اپنے سٹور میں دوستو اکثر آپ کے مائن میں ایک سوال جرور آتا ہوگا کی کیا انیت جانورہ کی طرح یا انسانوں کی طرح کیا مرگیوں کے بھی جڑوا بچے ہو سکتے ہیں یا نہیں لیکن چوہان پولٹری فارم آز آپ کو ایک فروف دکھاتا ہے کی بے سک مرگیوں کے بھی جڑوا بچے ہو سکتے ہیں اب آپ کے مائن میں ایک سوال آ رہا ہوں کہ کیسے ایک مرگی کے جڑوا بچے ہو سکتے ہیں کیونکہ انڈا تو صرف ایک ہوتے ہیں اس کے اندر کیسے جڑوا بچے ہو سکتے ہیں تو آپ بیڈیو کے اند تک بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہیے کہ کیسے ایک انڈے کے اندر جڑوا بچے ہو سکتے ہیں تو دوستو ابھی آ چکا ہوں میں اپنے سٹور میں ہیں جہاں پہ میں نے ایک رکھے رہتے ہیں یہ آز موننگ کے ایک ہیں اور کچھ ایک یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ میں نے آز مونی کی ڈیمانڈ کے ہیں اور سام کو کچھ اور انڈے ہو جاتے ہیں اور ایک دن میں لگ بگ دو تین کریٹ انڈوں کے میرے پاس ہو جاتی ہے ابھی میرے پاس سٹوک بہت کم ہے کیونکہ سرتیوں کا ٹائم ہے اور پہاڑوں میں پورٹر بزنس کو مینٹین کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ تھنڈ اتنی بڑھ جاتی ہی کہ بہت زیادہ لیبل پر موڈلیٹے ہو جاتی اس لئے ابھی میرے پاس سٹوک بہت کم ہے اب بات کرتے ہیں جس سرپرائز کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ انڈے رکھے ہوئے میں نے ان میں سے کچھ انڈے ایسے ہیں جو بڑے لارج سائز کے ہیں دراصل ہوا یوں کہ میری ایک مرگی ہے جو اس طرح کے بڑے سائز کے انڈے دیتی ہیں اور کبھی کبھار یہ اس طرح کے انڈے دیتی ہیں اثروائز یہ نورمل سائز میں انڈے دیتی ہیں بڑ جب میں نے اس سائز کو دیکھا تو میں خود حیران تھا کہ اتنا بڑا سائز انڈے کا بیسکلی ہوتا نہیں ہے اور شاید آپ لوگوں نے بھی اتنا بڑا سائز کا انڈہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا کیونکہ دراصل نورمل جو انڈہ ہوتا ہے وہ دراصل 60 سے 62 گرام کی اس کی ویٹ ہوتا ہے بڑ یہ جو انڈہ ہے یہ کم سے کم 200 گرام کے آسپاس یہ ہے 220-22 گرام کے یہ ایک انڈہ ہوتا ہے جو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ 220-22 گرام کے ایک انڈہ ہوتا ہے اس کا پیچھے کا ریزن ویٹ زیادہ ہونے کا ریزن یہ ہے جیسے کہ آپ نے بیڈیو کے ٹیگ لائن بھی دیکھی ہوگی کہ کیا آپ نے مرگی کے جڑوا بچے دیکھے ہیں تو آج یہی چیز میں آپ کو دکھانے کے لئے لے کے آیا ہوں دراصل ہوا یوں کہ جب میں نے یہ انڈوں کا سائز بہت لارز دیکھا تو میں خود حیران تھا اور جب میں نے اس کو فوڑ کے دیکھا بہت کم یونک لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ مرگیوں کے بھی جڑوا بچے ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے نیکسٹ جو اتنا بڑا سائز کا انڈہ جو مرگی نے دیا تھا اس کو میں نے ہیچنگ کے لئے رکھا تھا اور ان فیکٹ اس کے اندر دونوں بچے جیوی تھے اور کنی کاران واس وہ ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا پایا ان چیزوں کو میں کیپچر نہیں کر پایا اس لئے اب مجھے لگا کہ میں نے اس ایکسپیرینس کو آپ کو بتانا چھئے اور اب میں آپ کو اس کو فوڑ کے دکھاؤں گا اور ان چوکسوں کی سنکھیا کو آپ کو دکھاؤں گا اور دیفنیٹلی اگر جس انڈے کے اندر دو چوکس ہو سکتے ہیں تو اس کے اندر دو بچے بھی ہو سکتے ہیں ان فیکٹ بسرتے وہ انڈہ فٹلائز ہونا چاہے مرگے کی سمپرک میں آنا ہوا ہونا چاہے تو آئیے ویڈیو کے اند تک بنے رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا مرگی کے جڑوا بچے ہو سکتے ہیں تو اب ہی میں آپ کو یہ انڈے دکھا رہا ہوں یہاں پہ یہ جو ہے یہ سرپرائز والا انڈہ ہے اس کے اندر دو چوکس ہوتے ہیں جو دو بچوں کو جن دیتا ہے یہ جو ایک انڈہ ہے یہ نورمل دیسی مرگی کا انڈہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا سائز اور اس کا سائز کتنا ڈیفرینٹ ہے اور اب میں آپ کو اس کو فوڑ کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر دو چوکس ہوتے ہیں جو فٹلائز ہونے کے بعد اور اندر سے دو بچے نکلتے ہیں ان کو میں آپ کو فوڑ کے دکھاؤں گا کہ اس کے اندر دو چوکس ہوتے ہیں اگر ان کو ہیچ کیا جائے گا تو اس کے اندر سے دو بچے جڑوا بچے نکلتے ہیں تو آئیے میں اس کو فوڑ کے دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر دو چوکس ہیں دو نو فٹلائز ہیں کیونکہ اندر آپ کو خلقا سا وائٹ دیکھ سکتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دو چوکس نکلے ہیں ان کے اندر اور یہ جو ایک انڈہ ہے اس کو میں واپس ہیچنگ کے لئے رکھوں گا اور اس کے اندر سے دو بچے آپ کو نکال کے دکھاؤں گا اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ کافی سرپرائز تھا ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیا مرگیوں کے جڑوہ بچے ہو سکتے ہیں بھٹ آز میں نے آپ کو یہ پروپ کر کے دکھایا ہے کہ یس مرگیوں کے بھی جڑوہ بچے ہو سکتے ہیں اور جڑوہ بچے نکل سکتے ہیں